لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رمزان کا مہینہ عنے والاہ برکت کا مہینہ سعادت کا مہینہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ اللہ تعالی کی قربت کا مہینہ اپنے اندر تقوی کو جگانے کا مہینہ اور اس زمن میں لوگ مہنت کرتے ہیں اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں اس تبدیلی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی سب کی مدد فرمائے اللہ تعالی قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے روزے فرض کی ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو روزے کی تربیت تقوی کی طرف لے جاتی ہے اس میں جتنی باتیں آپ سمیٹ لیں سب کا تعلق آپ کے تقوی سے ہوگا تو اس کی اساس تقوی ہے اور یہاں سے آنے والی زندگی میں روزے محشر میں متقین یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو گئے کیونکہ جنت تیار کی گئی ہے متقین اور پرہزگار لوگوں کے لئے اللہ تعالی فرماتا ہے اب جنت کیسی ہے اس زمن میں بہت درس دیئے ہم نے کئی دروس بیان کیے کہ جنت آخر کیسی ہے کیا دنیا کے جیسی ہے جنت دنیا کے جیسی نہیں ہے جنت آخر کیسی ہے ان کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے کچھ انفرمیشن ہے جو ہمیں دی گئی ہے جنت کے بارے میں ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں لیکن وہاں کی ہر چیز یہاں سے بہت عالی اور عرفہ ہے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں متفق علی حدیث ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کو روایت کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت آخر کیسی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ جنت آخر کیسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے یوں حضور فرمائے اور پھر اللہ تعالی کے الفاظ کو نقل فرمائے تو یہ حدیث قدسی ہے درجہ صحیح کی روایات میں سب سے عالی درجہ کی روایت اور پھر ساتھ ساتھ حدیث قدسی جو تمام حدیثوں کے درجات میں سب سے عالی اور عرفہ درجہ ہے اب دیکھیں اللہ تعالی اپنے بندوں سے خود ہم کلام اور کیا خوبصورت طریقے سے اپنی جنت کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں جنت وہ ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ یا قیال ہی گزرا ہے اللہ اکبر خطرہ جو ہے یہ علماء کے ہاں ایک ترمنالجی ہے اور اس کو بڑی خوبصورتی سے صوفیاء نے ویان دیا ہے کہ تذکیہ سے اس کا تعلق ہے اور تذکیہ تو نفس کے مراحل میں خطرے کی بڑی اہمیت ہے خطرہ وہ پہلا خیال ہے یا خیال باطل ہے جو دل میں اُبھرتا ہے جو پہلی دفعہ ایک رمق اور چنگاری اُبھرتی ہے وہ خطرہ ہے تو وہ خطرہ کی لیول کی چیز بھی تمہارے دلوں میں نہیں اُبھری ہوگی کہ جنت کیسی ہے اور مزید براہ فرمایا کہ اگر چاہو تم تو تم پڑھو کہ قرآن کی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے جو راہ خدا میں نیکیاں کرتے ہیں اپنا محبوب مال خرچ کرتے ہیں راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دیگر نیک اعمال و افعال کرتے ہیں اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے خالصتا لوجہ الكریم صرف اللہ کے لیے صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ان بندوں کے لیے اس نے چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی ہے وہ نعمتیں جو ان کی آنکھوں کے لیے تھنڈک کا سامان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ حدیث قدسی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات اس تصریح کے ساتھ فرمائے کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی یہ حدیث شریف بھی اسی قسم کی ہے جس میں اللہ کے بندوں کے لیے بشارت اور خوشی کا ایک عام اور ظاہر پہلو تو یہ ہے کہ دار آخرت میں ان کو ایسی عالی قسم کی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئیں بلکہ کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا نہ کسی کان نے ان کے بارے میں ان کا حال سنا نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا اور بشارت اور مسررت کا دوسرا خاص پہلو محبت اور شفقت اور انعیت اور کرم سے بھرے ہوئے رب کریم کے ان الفاظ میں ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور پھر الہ آخر الحدیث حدیث کے آخر تک تو قربان ہو بندے اپنے رب کریم کے اس کرم پر اور کیوں نہ ہو وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ نوازنے والا ہے ہم کدھر قابل وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ